بیسکس آف اسلام جب اس کو توجہ کے ساتھ دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس کے ہاتھ سلامت نہیں ہے اس کے باؤں بھی سلامت نہیں ہے اور اس کے اوپر مکھیاں بن بنا رہی ہیں جن کو وہ اڑا نہیں سکتا تھا پھر اور اور سے دیکھا تو پتا چلا کہ وہ بیٹھا تو بھیگ مانگنے کے لیے ہے لیکن وہ صدائیں تک نہیں لگا سکتا تھا اتنا معذور تھا اس کو دیکھ کر اچانک سے دھچکا لگا اور اپنی ان سوچوں کی طرف توجہ ہو گئی کہ جو ایک سوچ ہمیشہ بنی رہتی ہے کہ میرے پاس آج یہ نہیں ہے فلاں کے پاس یہ ہے تو میرے پاس بھی وہ ہونا چاہیے تھا لیکن اس دن سوچ بلکل پلٹ گئی اس دن سوچ کا رخ بدل گیا اس دن سوچ کا رخ ایسا بنا کہ یہ جو بھکاری ہے جس کے ہاتھ پاؤں سلامت نہیں ہے جو صدائیں نہیں لگا سکتا بھیگ مانگ رہا ہے اس کے باوجود تو ایسا تو میں کیوں نہیں ہوں کیا وجہ ہے جو میں ایسا نہیں ہوں میں نے تو کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جو میں اس سے الگ ہوں میں تو ایسا ہو سکتا تھا اللہ پاک مجھے ایسا بنا سکتا تھا لیکن پھر بھی اللہ نے مجھے ویسا نہیں بنایا میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں سارا کچھ سلامت ہے اللہ پاک چاہتا تو میرا رزق روک دیتا میرے ہاتھوں کی طاقت میرے پاؤں کی طاقت زبان کی طاقت چھین لیتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا حالانکہ میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے میرا کوئی ایسا نیک کام نہیں ہے اُس دن سوچ بلکل پلٹ گئی کہ میں اس بھکاری جیسا کیوں نہیں ہوں میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں جب میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں میں اس کی طرح نہیں ہوں تو پھر میں اور اوپر کے لوگوں کی طرف کیوں دیکھتا ہوں پھر میں شکر ادا کروں نا ان ہاتھوں کا جو میرے پاس ہیں اور اس کے پاس نہیں میں پھر شکر ادا کروں نا اس زبان کا جو میرے پاس ہے اس کے پاس نہیں میں شکر ادا کروں نا مجھے عطا فرمائی لیکن اس کو فیلحال وہ میسر نہیں اس دن سوچ بلکل پلٹ گئی کہ اصل کامیابی اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھنے میں نہیں ہے بلکہ اصل کامیابی اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھنے میں ہے اس سے کئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ جو ٹینشن ہمارے دماغ پر چوبیس گھنٹے سوار رہتی ہے کہ میرے پاس یہ ہو وہ ہو فلاں کے کمپیریزن میں آ جاؤں اس کے مقابلے میں آ جاؤں یا اس سے آگے بڑھ جاؤں ایک تو یہ ٹینشن ختم ہوتی ہے اور دوسری جو ایک سب سے اچھی عادت پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شکر خدا اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے ان ساری چیزوں کی طرف توجہ کرنے سے تو زندگی کا ایک معمول سارے اچھے معمولات کے ساتھ ایک یہ معمول بنا لیا جائے کہ ہم نے جب بھی نظر کرنی ہے ان لوگوں کی طرف نہیں جو دنیا بھی طور پر ہم سے آگے ہیں بلکہ ان کی طرف جو ہم سے کمزور ہیں جو چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان کو وہ میسر نہیں ہیں ان کی طرف دیکھیں گے تو ان کی مدد کرنے کا جذبہ بھی ایک بیدار ہوگا دوسرا اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی عادت پڑے گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا شکر بجالانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ